قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ گلیے یہ منظر اور یہ وقت مصیب ہوتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم دونوں وہ قسمت والے ہیں ہیلو ایفیون بیلکم ٹو می چینل پاکستان کے مشہور ترین ٹک ٹاک اسٹار موڈل ادھگار کمل آفتاب جو حالی میں ٹک ٹاک اسٹار چودرے زلکرنیل سے شادی کے بندن میں بندی ہیں کمل آفتاب نے اپنی شادی کے بعد کیا ہے انتہائی اہم اعلان اور کہہ دیا ہے خیر بات شعب اس کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے اس دکھاوے کی رنگینیوں کو ہمیشہ کے لیے جی ہاں وہ چل پڑی ہے دین کے سفر میں اور اس سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ان کے شوہر چودری زلکرنیل اپنے دین کے سفر کا آغاز انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی صورت میں کیا اور اپنے مدداؤں سے کی ہے اپنے سفر کے کچھ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کمل آفتاب اور زلکرنیل نے کی ہے اپنے مدداؤں سے خصوصی دعاوں کی اپیل خاص طور پر کہا ہے کہ انہیں دعاوں میں یاد رکھا جائے اور ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں آنے والی تمام رکاوچوں کو دور کرے کمل آفتاب اور چودری زلکرنیل کے اس قدم سے ان کے مدداؤں ہوئے ہیں کافی خوش اور جوڑی کو دی ہے خوب مبارک باتیں کمل آفتاب سے کہنا ہے کہ اس عیش و عشرت والی زندگی میں وہ سکون کی تلاش کرتے کرتے تھک چکی تھی اور دل سے رہم ہوئی ہے اپنے رب کی طرف بے شک سکون تو صرف دین کی راہ میں ہی ہے یاد رہے کہ کمل آفتاب سے پہلے بھی پاکستان شعوبیس انڈسٹری کے کئی نام اور ستاروں نے اپنے شعوبیس کریئر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اپنے کریئر کی جمک دمک کے بجائے اپنی آخرت کی سفر کی فکر کی اور پھر پلٹ کا ان رنگینیوں میں واپس نہ آئے اور آج وہ تمام ستارے حقیقی کامیاب زندگیاں گزار رہی ہیں السلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ صبح سے الحمدلیلہ ہم لوگ اٹھے کیونکہ کافی تھکاوت ہو چکی تھی ہم لوگ اٹھے تب سے الحمدلیلہ الحمدلیلہ نماز پڑی قرآن پڑا جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے صرف کہ آپ سب سے یہی گزارش ہے ابھی ہم صبح کے بیان بھی سن رہے ہیں اور کافی چیزیں کافی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم نے وہ بھی سنی اس کو سمجھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے اوپی ساتھ شیئر کیا جائے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان گندی نہ کریں کسی کو کچھ کہ کے ہمیشہ اچھا بولیں کیا بتا آپ جس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں وہ اللہ پاک کتنا قریب ہو اور وہ جنت میں چلا جائے اور ہم جنت کی دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اسے حسرت سے دیکھتے رہے ہیں تو ہمیشہ خوش رہے ہیں لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور اپنی